ناظرین اکرام انڈیا نے اپنے وزیر اعظم مودی قیامت کے بعد سے اپنی اقلیتوں پر مسلسل ظلم و ستم کے ذریعے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے یہ آر ایس ایس کا سٹیٹیجیک ایجنڈا ہے کہ وہ ہندوستان کو صرف اور صرف ہندو ملک بنانا چاہتی ہے انڈیا میں اس وقت تین بڑی اقلیتیں ہیں ایک مسلمان دوسری سکھ اور تیسری کرسچین سکھوں کے ساتھ حکومت کا اٹھ کھڑکا کا ایک عرصے سے طویل عرصے سے جاری ہے انڈرا گاندی کے زمانے کو یاد کیجئے اور جرنیل سنگھ بھینڈرہ والے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں دربارِ عالیہ امرت سر پر انڈیا آرمی کی یلغار انڈیا ہسٹری کا ایک رسوا کن باب ہے اس کے باوجود کہ انڈیا آرمی میں سکھ ریجمنٹ کی تعداد اور اس کی حربی کار کردگی کا علم وزیر اعظم انڈرا گاندی کو خوب معلوم تھا لیکن اس نے دربار صاحب کو تاراج کرنے کا حکم دیا دنفین کے ہزاروں لوگ مارے گئے لیکن اس کے باوجود خالستان کے قیام اور سیکھ قوم کی بغاوت کے لبادے میں ہندو حکومت نے یہ کارسانی کر دکھائی لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انڈرا گاندی کانگریس کی پردھان منطری تھی جو آج بھی کئی بین الاقوامی حلقوں میں ایک اعتدال پسند پارٹی کے طور پر یاد رکھی جاتی ہے لیکن مودی کی حکومت تو بی جے پی کی حکومت ہے جو انڈیا کو شد انڈیا بنانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے ناظرین اکرام مسلمان اقلیت تو انڈیا کی سب سے کثیر تعداد اقلیت ہے جس کی آبادی یا تو پاکستان کی آبادی سے کچھ زیادہ ہے یا کچھ کم لیکن یہ اقلیت سکھ اقلیت کے مقابلے میں بلکل بے ضرر ہے انڈیا آرمی میں مسلمان سولجرز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ جمع کشمیر میں مودی نے آ کر وہ ادھم مچایا ہے کہ ساری دنیا اس کی دوہائی سن رہی ہے اس کے بعد انڈیا کی تیسری بڑی اقلیت عیسائی اقلیت ہے جس کی آبادی تین کروڑ سے کچھ زیادہ ہے سکھوں اور مسلمانوں کے علاوہ مودی حکومت نے کرسچن اقلیت کا بھی ناتکہ بند کا رکھا ہے آر ایس ایس کے گھنڈے عیسائیوں کے گھروں پر چھاپے مارتے ہیں اور ان کا حال بھی سخت بدحال کیا جا رہا ہے ناظرین اقرام حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ مودی نے پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور وہ اصلاحات واپس لے لی تھی جو ایڈین کسانوں بالخصوص سکھوں پر لاغو کی گئی تھی اور جن کے خلاف سکھوں نے ایک سال تک گرمی سردی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھارتی تاریخ کا سب سے طویل اتجاج دلی اور آگرے کے گرد و نواہ میں گزارا تھا جب مودی اتجاج کرنے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے تو مجھے وہ فوجی کہاوت یاد آئی کہ بزدل دشمن سے خوف کھانا چاہیے کہ وہ بہادر دشمن سے زیادہ ظالم اور خوفناک ہوتا ہے بزدل اور بہادر دشمن کی تاریخ بہت پرانی ہے عالمی تاریخ جنگ اس عمر کی شاہد ہے کہ جنگوں میں سب سے پہلے مذہب کا استعمال عیسائیوں نے شروع کیا ان جنگوں کو سریبی جنگوں کا نام بھی عیسائی افواج نے دیا اور ان جنگوں سے بھی پہلے یہ عیسائی ہی تھے جنہوں نے سپین پر مسلم اقتدار کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی عظیم الشان مساجد کو گرجہ گھروں میں تبدیل کیا اور پھر سارے اندلس میں یمنادی کروا دی کہ تمام مسلمان یا تو اس ملک سے نکل جائیں یا عیسائی مذہب اختیار کر لیں نتیجہ یہ ہوا کہ سارا سپین دیکھتے ہی دیکھتے شد عیسائی ملک بن گیا سخت جان مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے مراکش اور نائجر میں چلے گئے اور غرناطہ کرتبہ اور عشبیلیہ کی مسلم تعذیب ایک قصہ پارینہ بن گئی آج مودی بھی سپین کی عیسائی سلطنت کی پیروی میں ہندوستان کو ایک شد ہندو ملک بنانا چاہتا ہے اور ستم زریفی ملاحظہ کریں کہ عیسائی اقلیت کو بھی یا تو ملک بدر کرنا چاہتا ہے یا یہ نوٹس دے رکھا ہے کہ وہ دوبارہ ہندو مذہب قبول کر لیں یہ داستانیں ایک عرصے سے بین الاقوامی میڈیا پر آ رہی ہیں بہت لمبے چوڑی باتیں کی جا رہی ہیں تفصیلات منظر عام پر لائی جا رہی ہیں ان خبروں کے ساتھ تصاویر بھی ہیں اور ان کا سیاک و سباک بھی موضوع بحث بنایا جا رہا ہے ناظرین اقرام ستائیس دیسمبر کو ڈی نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر دی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ کرسچین اپنے گھر میں مذہبی رسومات منا رہے تھے کہ دروازے پر دس خط ہوئی دروازہ کھٹ سے کھولا گیا اور زافرانی رنگ کے لباسوں میں ملبوس ایک بڑا حجوم اندر داخل ہوا اس نے سٹیج پر چڑھ کر ہندو عظمت کے نعرے لگانے شروع کیے پادری جو اس مذہبی تقریب میں مدو تھے ان کو پیٹنا شروع کیا اور عورتوں کو دھکے دے کر فرش پر گرا دیا سہمے ہوئے بچے کرسیوں کے نیچے جا چپے منیش ڈیویڈ نام کے ایک پادری نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ لوگ ہمیں نہایت بے رحمی سے مار رہے تھے اور بار بار سوال کر رہے تھے کہ یہاں تم لوگ کیا کر رہے تھے کس کی تاریخ میں نغمہ سرا تھے اور اس سب حلے گلے کا مطلب کیا تھا یہ حملہ اندرور کے کرسچین سینٹر پر کیا گیا تھوڑی دیر کے بعد پولیس بھی آ پہنچی لیکن اس نے حملہ آوروں کو کچھ نہ کہا بلکہ پادریوں اور چرچ کے دوسرے کارندوں کو پکڑ پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور جیل میں لے جا کر بند کر دیا یہ نیسائیوں پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے قانون شکنی کی ہے مرکزی حکومت نے حال ہی میں ایک نیا قانون نافذ کر دیا ہے جس کی روح سے کسی بھی عورت یا مرد کا مذہب تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس قانون میں مرزی کا سوال نہیں بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ مذہب کی تبدیلی کیوں عمل میں آئی نہ صرف اندرور بلکہ دوسرے کئی مقامات پر بھی کرسچین تقریبات پر چھاپے مار کر حاضرین کو گرفتار کیا گیا ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے قانون توڑا ہے اس قانون کی کئی اور شکے بھی ہیں جو تبدیلی مذہب کو خلاف قانون فیل گرداننے میں کرسچین پر بلخصوص لاغو کی جاتی ہیں ناظرین اکرام تبدیلی مذہب کا یہ قانون آدھے انڈیا پر لاغو کیا جا چکا ہے آدھا شمالی انڈیا اس کی زاد میں ہے اور باقی آدھے پر اس کے نفاظ کی تیاریاں ہو رہی ہیں رسس کے انتہا پسندوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ عرصے سے ملک بھر میں عیسائیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ عمر حکومت کے لئے پریشانی کا باعث ہے یہ لوگ جب اپنے آپ کو کرسچین ظاہر کرتے ہیں تو حکومتی کارندے ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے نز شمالی ہندوستان میں ہمچل پردیش، اترہ کھنڈ، اتر پردیش، راجستان، گجرات، مدیہ پردیش، جھاڑ کھنڈ اڑیسا اور چھتیس گڑھ کی ریاستیں اس نئے قانون کی زاد میں ہیں اور باقی جنوبی ریاستیں زیرے غور ہیں کرسچین اب دعائی دے رہے ہیں کہ ہندو اپنے ملک سے ہمیں نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ سارا آرٹیکل اس قابل ہے کہ اسے منوان ترجمہ کر کے پرنٹ میڈیا میں چھاپا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہندو انڈیا کے ہندو حکمرانوں کا اصل ایجنڈا کیا ہے دنیا اس پر کوئی رد عمل کیوں نہیں کر رہی اور پاکستان کی مثال کیوں نہیں دی جا رہی جہاں سکھ ہندو اور کرسچین اقلیتوں کو ایسی سہولیات میسر ہیں کہ اس کا ذکر بلکہ چرچہ گلوبل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے